دشمن کے عزائم ناکام پاک فوج نے شمالی وزیرستان میں مکی گھر پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ پسپا کر دیا حملے میں ایک جوان شہید آئی ایس پی آر کے مطابق بویا میں خار کمر چک پوسٹ پر ڈیر کلومیٹر دور پانچ لاشیں ملی ہیں جن کی شناخت کا عمل جاری ہے ملک دشمن عزائم کھل کر سامنے آگئے پی ٹی ایم رہنما محسن داور اور علی وزیر کا ساتھیوں کے ساتھ شمالی وزیرستان میں چک پوسٹ پر ہمرا پانچ جوان زخمی جوابی کاروائی میں تین حملہ آور مارے گئے دس زخمی علی وزیر گرفتار محسن داور فرار پی ٹی ایم کے معصوم کارکن محتاط رہے چند افراد اداروں کے خلاف اکسا رہے ہیں ترجمان پاک فوج کی اپیل یوم علی آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے ملک بھر میں چھوٹے بڑے جلوس نکالے جائیں گے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کراچی میں جلوس کے راستوں اور گلیوں میں کنٹینرز لگا دیے گئے لاہور اور کوئٹا میں موٹسائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی لاہور میں جلوس کے روٹ پر موبائل سرویز بند رکھنے کا فیصلہ قومی اسملی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج دوپہر دو بجے ہوگا اجلاس میں آئندہ بجٹ کے حوالے سے بحث کا امکان اپوزیشن کی جانب سے آئی ایم ایف معاہدے پر سخت موقع بھی دیا جائے گا اسبکستان کے نائب وزیراعظم آلہ سطح کے وفد کے ہمرا دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے نور خان بیس پر آلہ حکام نے موزس مہمان کا استقبال کیا وزیراعظم سمیت آلہ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے چینی نائب صدر وام شیچن کا دورہ پاکستان آج لاہور آئیں گے وزیراعظم اور گورنر پنجاب سے ملاقات ہوگی بادشاہی مسجد اور ہائیر فیکٹری کا دورہ بھی کریں گے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ای کوٹ سسٹم کا آغاز ای کوٹ سسٹم ٹکنالوجی کی دنیا میں ایک بڑا قدم ہے جس سے فوری انصاف ممکن ہو سکے گا چیف جسٹس کی نادرہ کی تاریخ